راہ بر کمیٹی کے اجلاس میں تمام جماعتوں نے چار نکات پر اتفاق کی صورت میں آزادی مارچ میں شرکت کی حامی پھری اپوزیشن کا وزیراعظم سے پھر اس طیفے کا مطالبہ اکرم دورانی کہتے ہیں حکومت نے کشمیر بیچا منافع بکشدارے بیچ رہی ہے خدشاہ پاکستان بھی نہ بیچتے حکومت مزید رہی تو بہت تباہی ہوگی معیشت تباہ کارخانے بند تاجر اور ڈاکٹرز ہر تال پر مزدور بے روزگار ہیں فرطالع بابر بولے ساری اپوزیشن متحد ہے آزادی مارچ میں شریک ہوگی ایسا نقبال نے کہا حکومت کے خلاف ہر تحریک کا حصہ بننے کو تیار پی ٹی آئے حکومت عوام کے ووٹوں سے آئی کوئی مائی کا لال گرا نہیں سکتا وزیر داخلہ اجاز شاہ فضل الرحمن پر برس پڑے بولے مارچ کرنے والے ملک کے خلاف نکلیں گے وزارت داخلہ نے فضل الرحمن کے حمایتی مدارس پارٹیز اور رہنماؤں کی تفصیلات بھی مانگ لیں ادھر وزیراعلا خیبر پختونخواہ محمود خان بھی احتجاج روکنے کے لیے ڈٹ گئے کہتے ہیں جے یو آئی کو روک کر دکھائیں گے وفاقی وزیر حماد حضر کی بھی فضل الرحمن پرتنکیت کہتے ہیں مولانا صاحب بچوں کی تعلیم متاثر کریں گے وہ رکنے اسیملی نہیں ہیں اس لئے انہیں منیسٹر انکلیو میں بائیس نمبر گھر نہیں مل سکتا علی زیدی بولے وہ فضل الرحمن کو مولانا نہیں سمجھتے اسلام اقبال بولے عوام کو چوروں سے آزادی مل چکی کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی تام آباد ہائی کوٹ پہ فضل الرحمن کے آزادی مارچ کے خلاف درخواست کل سمات کے لیے مقرر ادھر حکومت کے لیگل نوٹس کے بعد جے یو آئی کے جوابی کاروائی آمیر لیاقت کے بعد فواد چادری کو بھی قانونی نوٹس پھیج دیا ایک عرب روپے ہرجانے کا دعویٰ ویٹس ہٹا کر فواد چادری سے معافی مانگنے کا مطالبہ صدر فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامس دارو خان نے وزیر آزم کے مشیر عبد الرزاق داؤد کو فاری طور پر رہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا کہا وہ آج بھی حکومت کے ہر اچھے فیصلے کی حمایت کرتے ہیں وزارت تجارت کی کارکردگی اچھی نہیں اور پالیسی واضح نہیں رزاق داؤد صحیح کام نہیں کر رہے چین نے کرپشن پر چار سو وزراء کو جیل بھیجا کاش میں پانچ سو سیاست دانوں کو جیل بھیج سکتا وزیر آزم عمران خان کا بیجنگ میں خطاب بولے کرپشن سے سرمایہ کاری رکھ جاتی ہے پاکستان میں سرمایہ کاری نہ آنے کی بڑی وجہ کرپشن ہے پاکستان میں کرپشن پر قابو پانے میں کچھ وقت لگے گا چین کے غربت کے خاتمے کے اقدامات سے متاثن ہوا ہے چین کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں امید ہے چینی تاجر پرکشش ماحول سے فائدہ اٹھائیں گے وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے پاکستان میں کارٹن آئی ٹی فوڈ پروسیسنگ شعبے میں اچھے مواقع ہیں چین ہاؤزنگ کوئلہ اور سونے کی سنت میں بھی سرمایہ کاری کرے گوادر سمارٹ پورٹ سٹی منصوبے کو بہتر بنا دیا حکومت تاجروں کو کاروبار اور پیسہ کمانے میں سہولت دے رہی ہے وزیر آزم کا بیجنگ کے گریٹ ہال آمد پر پورٹ تپاک استقبال گارڈ آف آنر پیش وزیر آزم کی چینی ہم منصب سے ملاقات آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی شریک ہوئے عمران خان نے کہا سی پیک منصوبوں کی بروقت تک میل اولین ترجی ہے آرمی چیف جینرل کمر جاوید باچوا کا چین کی پیپلز لیبریشن آرمی کے ہیڈکوارٹرز کا دارہ چینی عسکری قیادت سے ملاقاتیں غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان میں پور کشش مواقعوں سے فائدہ اٹھائیں شاہ محمود قریشی کی بیجنگ میں میڈیا ٹاپ بولے چینی حکام کو سی پیک آتھارٹی بنانے کی خوشخبری دی تمام مسائل کا صدباب کیا جا سکے گا شیخ رشید کہتے ہیں چینی حکام سے ریکوڈیک اور ٹیکس ٹائل میں تعاون پر بات ہوئی چین ایمل ون کے لیے اپنی کرنسی میں فائنانسنگ پر تیار ہے گوادر میں بہت تبدیلیاں آنے والی ہیں گوادر پورٹ کے لیے سیلز ٹیکس آردیگر ٹیکسس میں چھوٹ دی گئی ہے وفاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں چین سے اب ساری تجارت گوادر کے ذریعے ہوگی چینی کمپنیز گوادر میں سنتیں لگائیں گی ادھر ایسا اکبال کہتے ہیں حکومت نے سی پیک کو متنازع بنانے کے لیے گوادر آتھارٹی کا آرڈیننس جاری کیا سی پیک کو آتھارٹی نہیں فنڈز کی ضرورت ہے میرا آرٹیکل چھپنے کے بعد نیب اور دیگر ادارے شیباز شریف کے خلاف زور و شور سے تحقیقات کر رہے ہیں برطانوی اخبار میں شیباز شریف کی مبینہ کرپشن کا سکینل سامنے لانے والے صحافی ڈیویڈ روز کا ٹویٹ کہا تحقیقاتی داروں نے شیباز شریف کو مصروف رکھا ہوا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیباز شریف نے کیوں ان کے خلاف مقدمہ نہیں کیا جالی اکاؤٹس کیس میں نیب راولپنڈی کی بڑی کامیابی دس ارب چھاسٹھ کروڑ روپے کی زمین پاکستان سٹیل میلز کو واپس کرا دی زمینوں کی آلارٹمنٹ کے کیس میں ایک ملزم نے بیالیس کروڑ روپے نقد بھی واپس کیے نیب راولپنڈی نے ریکارڈ احتساب عدالت میں جمع کرا دیا غریب مریض جائیں تو کدھر جائیں مزید مہنگی کر دی گئی مختلف دوائیں کئی عدویات کی قیمتوں میں سات فیصہ تک اضافہ شوگر بلڈ پریشر اور السر کی عدویات چھالیس روپے تک مہنگی کر دی گئے فیزکس کا نوبل انام تین سائنس دانوں نے مشترکہ طور پر جیت لیا جیمز پیبلز کو نوبل انام کے نصف حصے کا اختار ٹھہرائے گیا بکیا نصف حصہ ڈاکٹر مائیکل میر اور ڈیدیر میں مصابی تقسیم کیا جائے گا انام ایسی تحقیق پر دیا گیا جس کے نتیجے میں کائنات کے ارتکا اور زمین کے اہمیت کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد ملی تیرہ ماہ میں یہ تیسرا وزٹ ہے چین کا تو ان کی خواہش ہے کہ جو مہمان نوازی ہوئی ہے جو ہسپیٹیلٹی انہیں نے یہاں سے حاصل کی ہے ہم چین کی قیادت کو دعوت دیں وہ پاکستان آئیں اور ہم بھی اس کا ہم بھی کوئی اسی اپنے جذبات کا اظہار کر سکے اور معاملات کو آگے چلا سکیں وزیر محترم ہم آپ کو بیجن میں خوشاندیت کہتے ہیں ابھی آپ نے فرمایا کہ پریزیڈن شی ایک انفارمل رورے پر بھارت جانے والے ہیں تو ان سے پہلے وزیراعظم عمران خان یہاں بیجن میں تشریف لائے ہیں اور خاص طور پر آج جب وہ گریٹ خال آف دا پیپلز گئے ہیں اور جس طریقے سے وہاں ان کا چانی وزیراعظم نے استقبال کیا ہے اور توفوں کی گونج میں ان کو چینی فوجی دستے نے سلامی پیش کی ہے اس پہ آپ کیا ہمیں خوشی ہے دیکھئے چین کے ساتھ ہمارے تعلقات اس نویت کے ہیں کہ یہ ہمیں پوری بڑی گرم جوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور آج جو استقبال تھا آج جو گار آف آنر تھا وہ اپنی نویت کا ایک اپنی مثال ہے انہوں نے وزیراعظم کو بہت گرم جوشی کا نہ صرف مظاہرہ کیا بلکہ ان کے شاہرے شان ان کا استقبال بھی کیا عوامی جوہرے چین کی سترمی سانگرہ کے فوری بعد یہ کسی بھی لائموں کی سترمہ کا پہلا دورہ چین میں اور اس کا استقبال بھی آج ہم نے دیکھا اس دورے میں زیادہ تر بہت ہو رہی ہے کہ پاکستان اپنی معاشی سنتحال کو بہتر کرنے کے لیے نئے معاہدے کر دے جا رہا ہے اگرے ماہ شنگھائی میں دوسری انٹرنیشنل ایمپورٹ ایکسپو ہو گی اور پاکستان پیشنے سال اس ایکسپو میں ملزمان ملتا تو اس سال پاکستان اس ایکسپو سے کس طرح کا جوٹا ہے دیکھئے ہمارے تو کوشش ہے کہ چین کے ساتھ ہمارے ایکنومک تعلقات میں وزت پیدا ہو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہاں سے لوگ آئیں اور پاکستان میں انویسٹ کریں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو ٹری اس میں ایک بیلنس کریئٹ ہو اور ہماری آپس میں جو یہ اب سی پیک کے پروجنس کے ذریعے جو ایک ایکنومک لنکج بن رہا ہے جو ایک ایکنومک کریکٹیوٹی پیدا ہو رہی ہے اس سے نہ صرف پاکستان اور چین مصطفی دو بلکہ اس سے پورا علاقہ پورا خطہ مصطفی دو سپیشلی سنٹرل ایشن ریپبلکس جو لینڈ لوکٹ ہیں انہیں بھی اس کا فائدہ پہنچے افغانستان کو بھی یقین ان اس کا فائدہ پہنچ سکتا ہے اور پہنچے گا تو آہ آبیسلی ہم نے ایکنومک سیچویشن پر بھی آہ تبادہ خیال کیا ہے اور ہم نے ریجنل سیچویشن پر بھی تبادہ خیال کیا دیکھیں پہلی تو بات یہ کہ ہم اس قسم کے کنسیشنز دینا چاہتے ہیں جس سے کہ ان کیلئے پاکستان آنا اٹریکٹیو ہو نمبر ایک نمبر دو ہم انہیں پوری سیکیورٹی کی یقین دہانی کراتے ہیں انشاءاللہ وہ آتے ہیں تو ان کی جان بھی